ہلو دوستو آج ہم ایک ایسے ویکتی کی بات کریں گے جسے پراشین اسیریا راشتر کے مہانشاہ سکو میں گنا چاہتا ہے ایک ایسا ویکتی جو ساتوی صدی بی سی میں شاید دنیا کے سب سے شکتی شالی ویکتیوں میں سے ایک تھا ایک ایسا ویکتی جس کے ایک خاص چونک کے قارن ہمیں پراشین میسوپٹیمیا کے ہزاروں سال پرانی کہانیوں سے جڑنے کا موقع ملا آج ہم بات کریں گے آشربہ نپال کی ہلو دوستو اپیسوڈ ڈائنٹین آشربہ نپال میں آپ کا سواگت ہے آپ نے اپیسوڈ کی شروعات سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کی کہانی کے لیے ہم اسیریا نام کے راشتر میں ہیں یہ میسوپٹیمیا کے اتری بھاگ میں ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اسیریا ایک چھوٹا سا راشتر ہوا کرتا تھا جس کا کیندر آشر نام کا ایک شہر تھا یہ اسطحان آج عراق میں پڑتا ہے کئی اتر چڑھاموں کے بعد آخر کار ساتوی صدی بیسی تک اسیریا اپنے سمیہ کا سب سے وشال اور شکتشالی سامراج بن چکا تھا یہ سامراج پور میں علم پسچم میں ایجپٹ اتر میں ایجیا مائنر اور دکشن میں پرزین گلف تک فیل چکا تھا حالانکہ اسیرین لوگوں کے مند میں آشر شہر کے لیے ایک خاص جگہ تھی ہماری کہانی کے سمیہ میں اس سامراج کی راجدھانی تھی نینوہ اسیرین لوگ اپنے دیش کو اسیریا نہیں کہتے تھے یہ لوگ اپنے دیش کو کہتے تھے مات آشر اور یہ تھا وہ وشال سامراج جس کی باگڈور 668 یا 669 بی سی میں آشر با نیپال کے ہاتھوں میں پہنچی آشر با نیپال اسیریا کے راجہ ایسر ہارڈن کا بیٹا تھا اور اس کا جنب قریب 685 بی سی میں ہوا تھا ہمیں پکا تو نہیں پتا پر ایسر ہارڈن کی ایک پتنی اشارہ حماد شاید آشر با نیپال کی ماں تھی اپنی خود کی بھاشا میں آشر با نیپال کا نام تھا آشر بانی اپلی اس نام کا مطلب تھا آشر نے ایک وارث پدان کیا ہے آشر صرف اسیریا کے اس مہتوپون شہر کا ہی نام نہیں تھا یہ ان کے سماج کے مکہ دیفتہ کا نام بھی تھا آشر با نیپال جس سامراجی کی گدی سنبھال رہا تھا اسے اتحاسکر نیو اسیرین ایمپائر کہتے ہیں یعنی نیا اسیرین سامراج اسیریا کی ثبتہ کافی پرانی تھی اور یہ نام اتحاسکر اسی لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ الگ الگ سمیقالوں میں انتر کیا جا سکے 911 بی سی سے 609 بی سی کے بیچ کے سمیے کو نیو اسیرین ایمپائر کہا جاتا ہے اس سے پہلے کے سمیقالوں کو اتحاسکار اولڈ اسیرین پیریڈ اور میڈل اسیرین ایمپائر کہتے ہیں یعنی پرانا اسیرین کال اور مدھے اسیرین سامراجی آشر با نیپال کے پتہ ایسر ہارڈن نے اپنے مرتیو سے پہلے ہی 672 بی سی میں آشر با نیپال کو اپنا وارث گھوشت کر دیا تھا اور پہلے سے اسے ستہ کے معاملوں میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا یہاں دو باتیں دھیان دینے والی ہیں پہلی یہ کہ آشر با نیپال ایسر ہارڈن کا سب سے بڑا بیٹا نہیں تھا دنیا بھر میں اکثر بڑے بیٹے کو وارث پر آنے کا رواز تھا لیکن ایسر ہارڈن کے سب سے بڑے بیٹے کی مرتی ہو چکی تھی اسی لئے اس نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے آشر با نیپال کو گدی دینے کے لئے چنا دوسری دھیان دینے والی بات یہ تھی کہ اس نے آشر با نیپال کے ایک بڑے بھائی شما شم اکن کو بھی ساتھ میں سہوارز گھوشت کیا تھا شما شم اکن کو بیبلون کا راجہ بنایا جانا تھا اور آشر با نیپال کو اسیر انسام راج جکا یہ اس نے اسی لئے کیا تھا کیونکہ جب وہ خود راجہ بنا تھا تو اسے پہلے اپنے ایک بھائی سے لڑائی کرنی پڑی تھی اور اس بھائی نے تو ستہ پانے کے لئے ان کے پتہ کی بھی ہتیا کر دی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے ستہ کے چکر میں آپس میں لڑ مرے اسی لئے اس نے دونوں بھائیوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی تھی 669 یا 668 بی سی میں ایسر ہارڈن کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں کا دھوم دھام سے راجترک کیا گیا اور دونوں نے بنا کسی مصیبت کے اپنی اپنی قدیت زنبال لی ایسر ہارڈن کے جیون کے ایک بڑی سا فلتا تھی ایجپ پر حکومت جمانہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس نے ایجپ پہ قبضہ دجمالیہ تھا پر ایجپ کا راجہ تہار کا بھاگ نکلا تھا اور ایسر ہارڈن کے ایجپ سے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے راشتر کو واپس لینے کی کوشش کرنے لگا تھا اس سے پہلے کہ ایسر ہارڈن اس بارے میں کچھ کر پاتا اس کی مرتی ہو گئی اور یہ مشکل اب آشربہ نیپال کے گلے میں آ پڑی تھی 667 بی سی میں اس نے بڑی آسانی سے اس آندولوں کو کچھ اڈالا اور ایجپ کا نیانترند دوستھانی شاسکوں نیکو ون اور سامتک ون کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ان دوروں نے آشربہ نیپال کی حکومت سوکار کر لی تھی اتحاس ایک بار پھر دہر آیا اسیرین سینہ کے ایجپ سے جاتے ہی پھر وہی ہوا جو اس کے پتا کے ساتھ ہوا تھا اس بار پرانے راجہ تہارکہ کا ایک رشتدار تانتہ مانی ایجپ کو واپس لینے کی کوشش کرنے لگا جب لڑائی ہوئی تب حالا کی تانتہ مانی کی سینہ ہار گئی پر آشربہ نیپال کا نمائندہ نیکو بھی مارا گیا لیکن اس بار تانتہ مانی کی قسمت چم کی کیونکہ ایجپ کی عام جنتہ بھی اس کے پکشمے اندولن میں کود پڑی جب یہ خبر آشربہ نیپال کو ملی تو اس کی سینہ کو ایک بار پھر ایجپ آنا پڑا ایک بار پھر اس نے تانتہ مانی کی سینہ کو مار بھگایا اور ایک بار پھر سک سکسٹی فائی بی سی میں اس نے سامتے کو ایجپ کا راجہ بنا دیا اس بار وہ ایجپ پر پکڑ بنائے رکھنے کے لیے کئی اسیرین سینکٹولیاں بھی چھوڑ گیا لیکن سمراجہ بہت بڑا تھا مسئیبتیں انیک تھیں اور ایجپ سمراجہ کے کیندرے سے کافی دور تھا جب سمراجہ کے دوسرے حصوں میں مدروہ ہونے لگے تو آشربہ نیپال کو اپنا دھیان ان کی طرف موڑنا پڑا جیسے جیسے ایجپٹ سے اس کا دھیان ہٹتا گیا ویسے ویسے ایجپٹ اس کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا لگتا تو یہی ہے کہ آشربہ نیپال نے اب کی بار ایجپ کو واپس کابو میں لانے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی اس کا دھیان اب پور دشاں میں تھا اپنے پشتینی دشمن ایلم کی طرف 653 بی سی میں شکتی شالی ایلم راشتر نے اسیرینز سمراجہ پر حملہ کر کے اسے توڑنے کی کوشش کی تھی جوابی حملے میں آشربہ نیپال نے بڑی آسانی سے ایلمائیٹ شہروں پر قبضہ کر کے انہیں کچھڑ ڈالا ایلم کا راجہ ٹویمان لڑائی کے دوران مارا گیا یہاں اسیرینز کے ید سمبندی روازوں کی ایک بات جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ مانا جاتا ہے کہ اسیرینز ید کے معاملے میں بہت ہی کھونکار تھے اپنے دشمنوں سے وہ بہت کرورتا اور بے رہمی سے پیش آیا کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں یہ ان کے لئے شان کی بات تھی ہمیں کئی شلالیک ملے ہیں جن میں اسیرین راجہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے گئے امانویے ویہوار کا بڑی خوشی سے اور بہت باریکی سے ورنن کرتے ہیں شاید یہ بھی ایک کارن ہے کہ ہر کوئی ان کے راج سے آزاد ہونا چاہتا تھا اور ان کے سامراجے میں ایک کے بعد ایک ودروہ ہی ہوتے رہتے تھے اور وہ ان ودروہوں کو اسی اسیرین نردیتا سے کچل ڈالتے تھے جس کے لئے وہ اتنے بدنام تھے علم پرجیت کے سممان میں لکھا گیا ایک شلالیک یہ بہت اچھے سے درشاتا ہے آشربانیپال کہتا ہے کہ اس نے ایک توفان کی طرح پورے علم میں تباہی مچا دی اس نے اپنے ہاتھوں سے علم کے راجہ ٹائمان کا سر کٹا اور اس کے انگینات سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس نے سوسا شہر کی زمین پر لاشے بچھا دی جن کا کھون اولائی ندی میں بہنے کے قارن ندی لال ہو گئی سوسا علم کی راجہ دانی تھی آشربانیپال کے علم میں ویست ہونے کا فائدہ اس کے باقی دشمنوں نے اٹھایا میڈز، پرزینز اور سیمرین جاتیوں کے لوگوں نے مل کر اسیریا پہ حملہ کر دیا اتنا ہی نہیں یہ ٹولی اسیریا کی راجہ دانی نیروا تک مہنچ گئی لیکن کسی طرح اپنے ستھی انساتھیوں کی مدد سے آشربانیپال اپنے دشمنوں کو مار بھگانے میں سفل رہا علم کو ہرانے کے بعد آشربانیپال نے ان ستھانی جنجاتیوں کو بھی نہیں بکشا جنہوں نے علم کا ساتھ دیا تھا لیکن ان سب کے بیچ علم کا ایک ساتھی بچ نکلا مانا جاتا ہے کہ یہ ساتھی گپ طریقے سے علم کی مدد کر رہا تھا اور یہ ساتھی تھا بیویلون کا راجہ اور آشربانیپال کا بھائی شماش شمکن آشربانیپال اور شماش شمکن کو راجہ بنے قریب سولہ سترہ سال ہو گئے تھے اور اوپر اوپر سے تو ان کا رشتہ اچھا ہی تھا لیکن سمحے کے ساتھ شماش شمکن آشربانیپال کے راج سے تنگ آنے لگا تھا یہ صاف تھا کہ سام راجے کی اصلی شکتی آشربانیپال کے ہاتھوں میں تھی اور یہ بات شاید شماع شمکن کو چھپنے لگی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے لگنے لگا تھا کہ آشربانی پال کمزور پڑھنے لگا تھا اور یہ اس کے لئے اپنی شکتی اور رتبہ بڑھانے کا ایک اچھا موقع تھا آخر کار سکس ففٹی ٹو بی سی میں راز کھل گیا اور اس نے کھلے عام آشربانی پال کے خلاف ودرو کر دیا جیسے میں نے پہلے کہا تھا سمراجے میں کئی ایسے لوگ تھے جو اسیرین راج سے آزاد ہونے کے لئے بیچین تھے اور اس کارن شماع شمکن کو ساتھی روڑنے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی علم کے ساتھ ساتھ دکشنی میزپوٹیمیا میں رہنے والی کئی جنجادیاں شماع شمکن کا ساتھ دینے کو تیار تھیں ہمارے پاس جو ثبوت ہے ان سے تو یہی لگتا ہے کہ آشربانی پال کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس سے اتنا ناکھوش تھا اور اس کی سرکار گیرانی کوشش کر رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ اسے اس وشواس گھات سے کافی چوٹ پہنچے ایک شلالیک میں وہ کہتا ہے کہ اس نے بھائی کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اسے کیا کچھ نہیں دیا پر وہ یہ سارے اپکار بھول گیا وہ کہتا ہے کہ اس کے بھائی کے ہوتوں پر میٹھے شب تھے پر اندر سے وہ دشت تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے یعنی اس کے بھائی نے بیبلون واسیوں سے جھوٹ کہہ کر انہیں گمراہ کیا تھا اور آشربہ نیپال کے خلاف اکسایا تھا حالانکہ شماس شموکن نے آشربہ نیپال کے کئی دشمنوں کو اکھٹا کر لیا تھا لگتا نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوا دونوں بھائیوں کی بیچ سیدھا سیدھا یود تو نہیں ہوا پر آشربہ نیپال آگے بڑھتا گیا اور اس نے بیبلون شہر کو گھیر لیا مانا جاتا ہے گھیراف کے چلتے بیبلون شہر کے اندر ستھی کافی خراب ہونے لگی تھی کچھ ستروت کہتے ہیں کہ شہر کے اندر فسیلوگ اتنی بری حالت میں تھے کہ وہ انسانوں کا ماس کھانے تک کلے مجبور ہو چکے تھے ایسے میں شماس شموکن کی کئی ساتھیوں نے وہاں سے بھاگ نکلنا ہی بہتر سمجھا علم بھی شماس شموکن کی کوئی خاص مدد نہیں کر پایا بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر آخرکار 648 بی سی میں بیبلون شہر نے آشر با نپال کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے زیادہ درستروت کہتے ہیں کہ شماس شموکن کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر مر گیا لیکن یہ آگ اس نے خود لگائی تھی یا کسی اور نے یہ کہنا مشکل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے مرا ہو پر یہ بات سپشت ہے کہ اس کی مرتی ہو گئی شماس شموکن کے بعد آشر با نپال نے اس کی سمرتگوں کو بھی نہیں بکشا اپنے ایک شلالیک میں وہ خود بڑے گرف سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے کسی بھی دشمن کو بچ کر جانے نہیں دیا اس نے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہ کہتا ہے کہ اس نے ان کے شریر کے ٹکڑے کر کے کتوں، سوروں، بھیڑیوں اور چیلوں کو کھلا دیئے آسمان کے پنچیوں اور سمندر کی مچھلیوں کو کھلا دیئے جیت کے بعد آشر با نپال نے بیبلون شہر کی مرمت کروائی اور کاندلانو نام کے ایک وقتی کو بیبلون کا راجہ بنا دیا گیا اس وقتی کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا اور یہ صاف ہے کہ یہ صرف نام کا راجہ تھا اس کے پاس کوئی خاص شکتی نہیں تھی اگر ابھی تک کسی کو شک تھا کہ اسیر انسام راجعہ کا شاہ سک کون ہے تو وہ شک اب دور ہو چکا تھا آشر با نپال یہ جانتا تھا کہ شما شمکن کے ودروں میں علم کا بھی ہاتھ تھا اور اس بار وہ انہیں ایک دردناک سبق سکھانا چاہتا تھا پچھلے کچھ سالوں سے علم میں ستہ کو لے کر کھانی چاہتا نہیں چل رہی تھی اس اسمن جس کے قارن علم راشت کمزور پڑ گیا تھا اور اس کا فائدہ آشر با نپال نے اٹھایا 647-646 بی سی کے آس پاس اسیرین سینہ ایک بار پھر علم آ پہنچی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آشر با نپال کو روکنے میں علم کی سینہیں بری طرح سے نہ کام رہی اور اسیرین سینہ علم کے شہروں کو ایک کے بعد ایک تباہ کرتی چلی گئی علمائٹ شکتی اور شان کے کیندر سوسا میں ایک بار پھر اسیرینس کی وہی مشہور نردیتہ دیکھنے کو ملی شہر کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا اپنے ایک شلہ لیکھ میں آشر با نپال پڑے گرف سے کہتا ہے کہ اس نے سوسا کا خزانہ نوٹ لیا اور ان کے مندروں کو تباہ کر دیا اس نے سوسا کی شاہی قبروں کو تڑوا دیا ان میں موجود پورانے راجہ مہاراجاؤں کے افشیش وہ اپنے ساتھ لے گیا اس نے علم کے پرانتوں میں تباہی مچا کر ان کے کھیتوں میں نمک بکھیر دیا یہاں کچھ باتیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جیسے مندروں اور شاہی قبروں کو تڑوانے کا مقصد تھا علم کے لوگوں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کی بیز دے کرنا اور کھیتوں میں نمک بونے کا مقصد تھا ان کی کھیتی کی زمین کو بنجر بنا دینا ایسے سمیں میں جب زیادہ تر لوگوں کا مکھے وفصائے کھیتی ہوا کرتا تھا زمین کا بنجر ہو جانا شہر کے ارث ویوسطہ کے لیے گھا تک ست ہو سکتا تھا اور لگتا ہے کہ آشر بنی پول یہی چاہتا تھا کہ علم ایڈ سبیتا کو ہمیشہ کے لیے کچھ اگر دیا جائے مانا جاتا ہے کہ اس نے اس جیت کے بعد علم پر حکومت جمانے کے کوئی خاص کوشش نہیں کی اس نے علم کے شہروں کو ایسے ہی کھالی بینا سرکشا اور شاسن کے اپنے آپ دھیرے دھیرے بلپت ہونے کے لیے چھوڑ دیا علم میں رہنے والے لوگوں کو اس نے بھاری ماتر میں زبردستی سامراجع کے انعصوں میں بھیج دیا ایسا کرنے کے پیچھے دو کارن تھے ایک وہ علم ایڈ لوگوں کو اپنی ماتر بھومی سے دور کر کے ان کی پہنچان مٹا دینا چاہتا تھا اور دوسرا وہ علم ایڈ لوگوں کو ایک دوسرے سے علا کر کے ان کی ساموئے شکتی ختم کر دینا چاہتا تھا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور آدھونے کی اگ میں بھی تانہ شاہ اکثر اس طرح کے پیتری اپناتے ہیں اتنی بری طرح سے کچھ لے جانے کے بعد علم کی شکتی اور پرباہ دونوں ختم ہو گئے تھے اور اس کے کارن اس علاقے کے راجنیتک سنتلن میں جو بدلاو آیا وہ آگے چل کے کافی مہتبکون ثابت ہونے والا تھا کیسے یہ ہم اپیسوڈ میں آگے دیکھیں گے آشربانیپول کے جیون کا آخری سینے ابھیان جس کے بارے میں اتحاسکار جانتے ہیں وہ تھا عربی جنجاتیوں اور گھٹوں کے خلاف ہمیں کہانی بلکل صحیح سے تو نہیں پتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کشت پرد علاقہ تھا اور اسیرین سینہ کو کئی بار اس علاقے میں ویدرو سے نپٹنے کے لیے آنا پڑا ابھی تک کی کہانی سن کر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آشربانیپول جب سے راجہ بنا تھا تب سے کسی نہ کسی سینے ابھیان میں ویست رہا تھا لیکن ان سب کے چلتے ہوئے بھی اس نے اپنی پراشاسنک ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا خاص کر کے اپنی راجہ دانی نینوہ میں یہاں اس نے ساروجنک نرمان کارے کروایا کئی مندر بنوائے اور ساتھ ہی شہر کی رکشات مک دیواروں کو اور بھی مضبوط بنوائے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اتحاسکاروں کے نظریے سے آشربانیپول کا سب سے مہترپون کے اگدان کوئی سینے سفلتائیں مندر یا دیواریں نہیں ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سمبند اس کے ایک خاص ہنر سے تھا ایک ایسا ہنر جو عام طور پر اس سمعے میں راجہ مہاراجاؤں کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ ہنر تھا ساکشر ہونا یعنی وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا سننے میں عجیب لگتا ہے پر اس سمعے میں راجہ مہاراجاؤں کے لئے پڑھائی لکھائی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی ان کا دھیان زیادہ تر پرشاسنکار یدکلا وغیرہ پر کندر تہتا تھا اسے اپنے اس ہنر پر بہت گرب بھی تھا وہ اپنے اکشلا لیک میں بینہ کسی سنکوچ کے اپنی اس کلا کی کافی تعریف کرتا ہے اور اسے ایک وردان بتاتا ہے اتنا ہی نہیں اسے گیان اور لکھائی سے جوڑی ہر چیز میں بہت دلچسپی تھی اس کارن اس نے اپنے سامراجے کے ہر کونے سے الگ الگ طرح کے دستاویز اکھٹا کر کے اپنا ایک سنکلن تیار کر لیا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس سمیں میسیبوٹیمیا کے لوگ یونیفارم لکھائی کا استعمال کرتے تھے جس میں گیلی مٹی کی پٹیوں پر ایک نوکیلی لکڑی کے ٹکڑے سے نشان بنایا جاتے تھے اس نے تیس ہزار سے بھی زیادہ ایسی پٹیوں کو اکھٹا کر کے نینوہ میں خود کا ایک پستکالے بنا لیا اتحاسکار اسے لائبری آف آشربانی پول کہتے ہیں اور یہ جو سنکلن ہے یہ ہے آشربانی پول کا سب سے مہتپون یوگدان خاص کر کے اتحاسکاروں کے لیے اس سنکلن میں کئی طرح کے دستاویز موجود تھے پرشاسنک اور آرثک معاملوں سے سمبندت ویجیان اور چکچہ سے سمبندت دھرم اور ریتی روازوں سے سمبندت اور میسیبوٹیمین اتحاس اور سہتی سے سمبندت سنکلن میں پائے گئے زیادہ تر دستاویز اکیڈیٹ بھاشا میں ہیں پر کچھ پٹیاں نیو بیبلونین اور اسیرین بھاشا میں بھی ہیں ایک اتیانت مہتپون کہانی جو اس سنکلن میں پائے گئی ہے وہ ہے اپک آف گلگمیش یا گلگمیش کا مہاکاوی اس مہاکاویے کو دنیا کی سب سے پرانی کہانیوں میں گنا جاتا ہے صرف یہ کہانی ہی نہیں آشربانی پال کے سنکلن میں پائے گیا ہر چھوٹا موٹا دستاویز میسپوٹیمین جیون کے کسی نہ کسی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے اس سنکلن کے بنا ہمیں اسیریا کے شاندار اتحاس کی کئی باتیں شاید کبھی پتا ہی نہیں چل پاتی ہمیں آشربانی پال کے اندیم سالوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا یہ کافی حرانی کی بات ہے کہ جس وقتی کو پڑھنے لکھنے اور دستاویز اکھٹا کرنے کا اتنا شوق تھا اسی کے جیون کے آخری سالوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے ہمیں بس یہ پتا ہے کہ قریب سکس تھرٹی ون بی سی میں اس کا راج ختم ہو گیا ایسا کیوں ہوا یہ تو سپشٹروپ سے کہنا مشکل ہے اس کی ملتی ہو گئی یا وہ بیمار پڑ گیا یا پھر کچھ اور ہوا کچھ کہاں نہیں جا سکتا کیر آشربانی پال کے بعد اس کا ایک بیٹا آشربانی پال آشربانی ایتل ایلانی راجہ بنا اور اس نے قریب چار سال راج کیا اس کے بعد اس کا ایک اور بیٹا سنشار اشکن راجہ بن گیا اور اس نے قریب پندرہ سال تک راج کیا ان دونوں بیٹوں کے علاوہ آشربانی پال کے ایک اور بیٹے کا نام ہمیں پتا ہے یہ ہے نینورتا شارو اسر ہمیں اس کی ایک پتنی کا نام بھی معلوم ہے لبالی شرات جو شاید آشربانی ایتل ایلانی اور سنشار اشکن کی ماں تھی سامراجی کی بات کریں تو یہ قریب پندرہ سو سال پرانا راشر آشربانی پال کے جانے کے قریب دو دشک بعد پوری طرح سے نشٹ ہو چکا تھا پورا ڈھانچہ بس ایک دم سے ہی ڈھیر ہو گیا اسیرین راجاؤں کی کرورتہ کے قارن نہ ان کے پاس دشمنوں کی کمی تھی اور نہ ان کے سامراجی میں سوطندرتہ اندولنوں کی پچھلی کئی صدیوں سے ان کی قسمت اچھی رہی تھی کیونکہ ان کے دشمن کبھی ایک جوٹ نہیں ہوئے تھے اس قارن اسیرینز بڑی آسانی سے ان سے نپٹ لیا کرتے تھے ساتوی زدی بی سی کے اندھ کے دشکوں میں یہ ستھی بدل گئی راجدھانی نینوہ میں کوئی قابل شاسک نہیں بچا تھا جس کے قارن اسیرینز کمزور پڑھنے لگے بیبلون میں نیب پولیسر نام کا ایک شکتی شالی شاسک کو بھر آیا تھا جو اسیرین نیانترن سے آزاد ہونے کے لئے بیچین تھا اور اس کا ساتھ دے رہی تھی پور دشا سے آئی ایک نئی شکتی آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے اس اپیزوڈ میں پہلے کہا تھا کہ علم کے ختم ہو جانے سے ان کے آس پاس کے علاقوں کا راجنیتک سنتونن بدلنے لگا تھا وہ بدلاو یہ تھا کہ میڈز نام کی ایک جن جاتی اب ایک محتپون شکتی کے روپ میں اُبھر آئی تھی نابو بولاسر اور میڈز نے مل کر قریب سکس ففٹین بی سی میں پہلے آشور اور پھر سکس فورٹین بی سی میں نینوہ پر حملہ کر کے ان دونوں ہی شہروں کو تباہ کر دیا آخر کار سکھ زیرو رائن بی سی میں حران نام کے ایک شہر میں لڑائی ہارنے کے ساتھ اسیرین راشتر کا سورہ ہمیشہ کے لیے آست ہو گیا حالانکہ بھوشے میں اور بھی بڑے بڑے سامراجے آئے پر اپنے سمیے میں اور خاص کر آشربانی پول کے سمیے میں اسیرین سامراجے دنیا کا سب سے بڑا اور شکتشالی سامراجے تھا آشربانی پول کی خود کی بات کریں تو وہ ایک پرباہ شالی شکتشالی اور قابل شاہ سکتا وہ اگر ید کے ماملے میں انے اسیرین شاہ سکوں کی طرح محتوکانگشی اور کرور تھا تو دوسری طرف کلا گیان اور ساہتے کا سنرکشک بھی تھا اپنے سنکلن دوارہ ہمیں میسپوٹیمیا کے اتحاد سے جوڑنے میں جو اس کا یوگدان ہے وان مول ہے اور یہ تھی اسیرہ کے آخری مہان شاہ سک آشربانی پول کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی موسیقی